اسلام علیکم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی اقید ہے یہی دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بناہ میں رکھیں رحمت و بلکت و سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ دین کے راستے پر چلنے کی تعفید اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین پہ یہ خاتمہ ہو آمیریہ سمیہ میں چلیئے آگے بڑھتے ہیں آج حدیث پر بات کریں گے وہ ہے کہ عورت کو پرائی مردوں سے کس قدر بات کرنے چاہیے چلیئے آگے جانتے ہیں اس حدیث کو طرح عورتوں کو اگر کبھی مرد سے بولنے کا اتقاف ہو تو ساف شیدے اور کھرے آواز میں بات کرنے چاہیے لیکن کبھی کو ایسا ہوتا ہے کہ سوہر ڈوٹی پر جاتے ہیں تو سوہر کو ٹام نہیں ملتا ہے تو عورت گھر کی لیڈیز ہو ہے گھر کی عورت جو ہے گھر کا بھی کام ساملتی ہے اور باہر کا بھی کام دیتی ہے جیسے کہ بچوں کو دعویٰ درد لانا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں عورت کے جو باہر جانا پڑتا ہے تو تو کس قدر بات کرنے چاہیے یعنی کہ جب عورت بات کرے تو پائی مرد سے اس قدر بات کرے کہ کھرے آباز میں یعنی کہ کڑک آباز میں ساپ ہوتری ڈنکے کی چوٹ پر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس سخص کے دل میں غلط خیال نہیں آتا ہے اگر ہم میٹے چاپلوسی اور میٹی آواز میں بات کریں گے تو اس سخص کے دل میں غلط خیال جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ بات اس قدر کرو کہ دوسرے والا انسان سابدان ہو جائے اگر کوئی نجاکت اور گلاوٹ نہ پیدا کریں کہ سننے والا مرد برا خیال دل میں لائے یعنی کہ کوئی نجاکت یا کوئی گلاوٹ یا کوئی پیاریزی میٹھی آواز اس آواز میں نہ بات کریں صاف ادھری کلیر بات کریں تاکہ دل میں خواہت نہ جائے تو بھائیو کوئی کمہ بیسی اکلی مقفیت چاہتی ہوں بس آج لیتنا ہی میں پھر حاضر ہوں گی نیو ویڈیو نیو ویڈیو اللہ وکور